شوپین سے آپ کے ساتھ جڑا ہوں اور ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ لے کے آیا ہوں کہ آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کل جمہور کشمیر میں ایک بہت بڑی سیاست کے میدان میں ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا تھا مولانا سرجانہمت برکاتی صاحب نے فیصلہ لیا تھا کہ وہ ڈیموکریٹک پروسس میں حصہ لیں گے اور وہ انتخابات میں حصہ لیں گے اور انہیں اپنا نامزاد کی کاغذائی نامزاد کی داکھل کیے تھے 36 زینپورہ شوپین سے لیکن کل جو ہمیں یہاں پہ ساری چیزیں بتائی گی ہم نے اے ٹوز ساری چیزیں کی اور آج جب ہم یہاں پہنچے دو وجہ ہم یہاں پہنچتے ہیں اور ہمیں ایلونی کیا جاتا ہے اندر جانا جبکہ تین بجے کا ٹائم ہمیں کل دیا گیا تھا کہ تین بجے سے پہلے اگر کوئی ویسے ہماری کوئی انکمپلیٹ ڈیٹیلز نہیں تھی ہے یہ سیدھے سیدھے سے ان کا فورم ریجیکٹ کسی کے کہنے بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ سب کی ہوا ٹائٹ ہو گئی تھی کل سے زمین نکل گئی تھی سب کی کل سے جب سے انہوں نے سنا کہ سرجان برکاتی زینپورہ 36 سے میدان میں آیا ہے اور یہ سراسر نائنسا بھی ہے اور ایک طرف سے میں سرکار کو پوچھنا چاہتا ہوں ایک طرف سے آپ بولتے ہیں کہ غلط راستے پر متائیے آپ ڈیموکریٹی پروسس کا حصہ بنیے آپ اس لاغفل پروسس کا حصہ بنیے اب اگر وہ لوگ کوشش کرتے ہیں اس لاغفل پروسس کا حصہ بننا اور ڈیموکریٹی کا حصہ بننا تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ اتنے سلی ریزنز دیتے ہیں for the rejection this is blot on the constitution of india on the democratic set up of india آپ چورو کو چتانا چاہتے ہیں آپ چورو کو آپ ڈکو کو آپ ڈکیتو کو چتانا چاہتے ہیں مجھے پتا ہے شاکت گناہی کے کہنے پہ یہ کیا ہے نیشنل کانفرنس کا کنڈیٹ شوپیان تھیٹی سکھ زینپورہ سے آنا ہے نیشنل کانفرنسہ اس بہمائن کے ان کے ساتھ ساٹھ گاٹ ہے اس کے ساتھ گاٹ ہے میں آپ امام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اور یہاں کی حضریہ سے گزارش کرتا ہوں اس بندے کو جس کے اوپر چو سٹی فائر آیا ہے آج یہ ایکٹرل پروسس کا حصہ بناتا ہے اس کے لئے انزاق کیجئے ایکٹرل پروسس ہے کیا آپ کو ان کو زندگی ورشی ہی پہ رکھنا ہے اگر یہاں اس ایلٹرل پروسس کا حصہ بنا لوگتندر کا حصہ بنا آج آپ سلی ریزنز دیکھیں بسی گنڈے کو موانی کو چیدانے کے لئے آپ یہ کر رہے ہیں میری تمام موان سے گزارش ہے ہم اس کو چلینج کریں گے in the court of law and before the election commission of india and i hope inshallah ورحمان we will get justice thank you so much assalamualaikum